اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا احمد و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا احمد و مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم سبحانکا لا فهم لنا الا ما فهمتنا انکا انتا الجواد و کریم رب شرح لی صدری و یسر لی امری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لا فی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ صدق اللہ مولانا اللہ عظیم و صدق رسوله النبی الكریم و ناہن و لذالک من الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین محترم عزید و بزرگو ایک بات دنیا کے ہر ایک انسان سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام صحیح ہوتا ہے تو یوں سمجھنا کہ اس کام کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری صحیح نہیں بھا رہے ہیں اور کوئی بھی کام جب صحیح نہیں ہوتا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذمہ دار غیر ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں یہ سیدھی سادھی بات ہے کہ ذمہ دار ذمہ داری نبھاتے ہیں تو ہر کام صحیح ہوتا ہے اور ذمہ دار غیر ذمہ داری کا کام کرتے ہیں یعنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے تو پھر ہر کام صحیح بھی گڑڑی والا اور بگڑنے لگتا ہے کام گھر کا ہو دکان کا ہو بازار کا ہو مسجد کا ہو مدرسے کا ہو دین کی محنت کا ہو ہر کام ذمہ داروں سے ہی صحیح ہوگا یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے لیکن زندگیوں میں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے بعض جگہ پر یہ غلطی کر جاتا ہے غلطی کیا کر جاتا ہے یہ بات میرے بھی سمجھنے کی اور آپ کے بھی سمجھنے کی ہے ذمہ داری اور ضرورت دونوں میں بڑا فرق ہے ذمہ داری میں اور ضرورت میں فرق ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر کے سمجھ رہے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر دی یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے دکاندار میں دکان کی ضرورتیں دیکھی دکاندار نے بھئی ضرورتیں کیا ہے بھئی ترازو لانا چیزیں لانا ایسا رکھنے کا کبارڈ بنانا بتی لگانا پنکھا لگانا یہ دکان کی ضرورتیں پوری کر دی سامان بھی لا کے بھر دی اب ذمہ داری کیا ہے روزانہ وقت پر اس کو کھولے گاہاکوں کو بیچے پیسے لے پیسے دے نئی خرید ہی کرے اب یہ خلی ضرورتیں پوری کر چکا دکان کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی لیکن اب ذمہ داری سے دکان کھولتا بھی نہیں بیچتا بھی نہیں تو ظاہری بات ہے وہ جو پڑا ہوا مالے وہ بھی برباد ہوگا جو پیسے لگائے وہ بھی ضائع ہو جائیں یہ ہر ایک کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور پچھلے انبیاء علمہ السلام کے ذریعے سے پچھلی امتوں کو ذمہ داری سمجھائی ہے اور جب تک کوئی ذمہ داری نہیں سمجھے گا وہاں تک پریشانیاں بڑھتی جائے گی مسئیبتیں بڑھتی جائے گی آج پوری دنیا میں چھوٹی جگہ دیکھیں بڑی جگہ ایک قبیلے میں دیکھیں گھر میں خاندانوں میں دیکھیں قوموں میں گاؤں میں شہروں میں ملکوں میں پوری دنیا میں جہاں کہیں پریشانی نظر آ رہی ہے اس کا بنیادی جواب ذمہ دار کی غیر ذمہ داری ہے چوراہے پر چند گاڑیوں کا ٹرافک بھی جام ہوتا ہے تو ہر ایک یہ سوتا ہے کوئی پولیس ہے کے نہیں ہے اور اگر ہے تو اتمنان رکھتا ہے کہ چلو بھئی پولیس کھڑا اب کچھ نہ کوئی تھوڑی دیر میں صحیح ہوگا لیکن پولیس ہو اور ٹرافک جام ہو جائے تو دیکھو کھونے میں کھڑا چاہ پی رہا ہے یا کچھ اپنی مشغولی میں لگا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ٹرافک پولیس ٹرافک چل رہا ہے آنے جانے والی گاڑیاں آ جائے رہی ہیں اور وہ چورا ہے پر کھڑے رہے ہوئے موبائل پر میچ دیکھ رہا تھا میں نے بتایا کہ دیکھو ایک لاؤ موبائل اس کا ویڈیو اتار لیں وہ موبائل پر میچ دیکھ رہا ہے بتاؤ جہاں اس کی ذمہ داری کیا ہے گاڑیوں کو دیکھنا آنے جانے والوں کو وہ میچ کا دیوانہ میچ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا بات بنے نہ بنے اور پھر کیا ہوگا جو ہونا تھا وہ سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے ہماری ذمہ داری جب تک ہم ادا کرتے رہیں گے اللہ ہر چھوٹے بڑے کام کو ملک کے ملت کے قوم کے گھر کے سارے کام کو اللہ صحیح کرتا رہے گا اور جہاں ذمہ داری چھوٹے گی وہاں پر سارے کام بگڑیں گے چھوٹے ہو بڑے ہو ایک کے ہو چاہے اجتماعی ہو اس کی سیدھی سادھی مثال بہت پیاری مثال ہے اللہ تعالی نے جو نظام چلایا ہے اس کا اس کا نظام اس کے تابع ہے جو پوری دنیا کا تمام مخلوق کا نظام اللہ کے تابع ہے پھر بھی اس نے چند ذمہ داریاں دے کر ہمیں سبق سمجھائیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کسی کا پابند نہیں ہے لیکن انسانوں کو سمجھنے کے لیے فرشتوں کو کہیں ذمہ داری دی کسی کو روح نکالنے کے ذمہ داری ورنہ اللہ اس کا محتاج اور پابند نہیں اللہ کسی کی روح اپنے حکم سے ڈال دے حکم سے نکال دے لیکن ایک ذمہ داری دے رکھی ہے بارش کی ذمہ داری ہے پہاڑوں کی ذمہ داری ہے وہی لانے کی ذمہ داری ہوا کر دی اللہ براہ راست نبیوں کے دلوں پر بھی بات اتار دیتا تھا ایسا بھی ہوا ہے کہ وہی دلوں پر علقہ کر دی گئی اللہ نے براہ راست ان کی رہبری کر دی لیکن ذمہ داری کے ساتھ کام چلایا جیسے کہ مثال دے رہا ہوں اللہ نے اپنے بندوں کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے اجالے کے لیے سورج کو ذمہ داری دی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے اللہ اس کا پابند نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے کہ سورج کو ذمہ داری دی اللہ نے کہ میرے بندوں کی دنیا میں اجالہ کر اور جب سے اس کو ذمہ داری دی ہے وہ اتنے احتمام سے اپنے کام کو نبھا رہا ہے کہ اس کی چال پر نمازوں کا اوقات اوقات السلات تیہ ہوئے ہیں برسوں سے برسوں تک اس تاریخ کو اتنے بجے ہی نکلے گا اتنے بجے زوال ہوگا اتنے بجے غروب ہوگا اس ملک میں اتنے بجے اور اس ملک میں اتنے بجے پتہ جلا وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو کتنا اچھا نبھا رہا ہے کتنے صحیح طریقے سے نبھا رہا ہے کہ اس کی چال پر تمام نمازوں کے اوقات یہاں تک کہ دنیا کا نظام چلایا جا رہا ہے تاریخیں بدلی جا رہے ہیں شمسی نظام پر وہ صحیح صحیح چل رہے ہیں لیکن وہ ایک ذمہ دار جس کو اللہ نے ذمہ داری دی سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ وہ ایک ذمہ دار جس کو اللہ نے ذمہ داری دی سمجھانے والوں نے سمجھایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی ذمہ داری چھوڑے گا اس کے پیچھے کی لمبی بحیث پر ہم نہیں پڑھتے خالی بات سمجھنے کی ہے وہ ذمہ دار ذمہ داری چھوڑے گا مطلب نہیں نکلے گا یہ کتاب میں لکھا ہے کہ سورج نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا اندر لکھا ہے میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری چھوڑے گا اس کو نکلنے کی ذمہ داری دی اجالہ کرنے کی نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا ایک ذمہ دار ذمہ داری چھوڑے گا تو ہوگا کیا انسان سوتے سوتے تھک جائیں گے سو سو کے بھی کتنا سو ہیں پرندے گھونسلوں میں پریشان اور بیزار ہو جائیں گے جانور رسیوں میں بندے بندے تھک جائیں گے کہ سورج کے نکلنے کے کچھ وقت کے بعد ہی ان کے مالک اجالہ ہونے کے پہلے پہلے اندھیرے کے قریب وقت میں رسیوں سے آزاد کرتے ہیں تو جانور پریشان پرندے پریشان انسان پریشان تو یوں لکھا ہے کہ سورج نہیں نکلے گا میں کہتا ہوں ایک ذمہ دار ذمہ داری چھوڑے گا پوری دنیا پریشان ہوگی ہاں یا نہ پوری دنیا انسان جانور چریندے پرندے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائے گی ایک ذمہ دار کے ذمہ داری چھوڑنے پر اور کداب میں لکھا ہے وہ تین دین تین رات کے بعد بہتر گھنٹے کے بعد جہاں ڈوبتا ہے غروب ہوتا ہے اس سمت سے نکلے گا یعنی مغرب کی سمت سے یوں لکھا ہے مغرب کی سمت سے نکلے گا میرا جملہ ہے الٹا کام کرے گا کیسا کام کرے گا روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اس دن مغرب سے نکلے گا تو بہشتی زیور کے ساتھویں حصے میں لکھا ہے کہ جس دن سورج مغرب کی سمت سے نکلے گا اس کے ٹھیک ایک سو بیس سال بات قیامت آ جائے گی اب یہ جملہ بے اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں تمام سمجھ لیں ذمہ دار ذمہ داری چھوڑے گا تو پریشانی آئے گی اور ذمہ دار الٹے کام کرے گا تو بربادی آئے گی قیامت یعنی بربادی اب پوری دنیا میں چاہے کوئی مسلمان قوم کو کہہ لو چاہے ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ دو پریشان ہے یا بربادی کے راستے پر ہے کیا وجہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں اچھی طرح سمجھنا بہت پوری دنیا کی اگر ہماری سوچ نہیں بنتی کم سے کم ہماری اپنی زندگیاں بربادی کے راستے پر ہیں ہمارے گھر میں بربادیاں ہیں مسیبتیں پریشانیاں ہیں تو کبھی تو بیٹھ کے سوچنا چاہیے آخر کو میں کیا کر رہا ہوں ضرورت پوری کرنے کو ذمہ داری مت سمجھنا یہ بڑی غلطی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے مردوں کا بازار جانا دکانے لگانا نوکری دھندہ کرنا تجارت کرنا اور کسی طریقے سے پیسے کما کے لاکے کپڑے دوا چپل جوتے گھر کی ضروری چیزیں لاکے دے دینا یہ ضرورتوں کی محنت ہے ذمہ داری اس سے اوپر ہے اچھی طرح سمجھنا کھانا پکانا کپڑے دھونا برطن دھونا جھاڑو لگانا بچوں کو نلا دھولا کے تیار کرنا یہ عورتوں کی ضرورتیں زندگیے ذمہ داری بہت اوپر ہے لیکن دھوکہ کہا پڑ گیا غلطی کہاں ہو رہی ہے سمجھ میں کہاں نہیں آرہا ضرورت پوری کر کے کیا سمجھ رہے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر لی بچہ اسکول جاتا ہے روزانہ اس کو یونیفارم جوتے موزے ناشتے کا ڈبا پانی کی باٹل دے دی روز اسکول جاتا ہے اس کی ضرورت روز پوری کر رہے ہیں پانی کا باٹل دے رہے ہیں ناشتے کا ڈبا دے رہے ہیں آٹو رکشہ میں لے جا رہے ہیں سکوٹر پہ لے جا رہے ہیں یعنی ساری ضرورتیں پوری کر کے دے رہے ہیں لیکن سال کے ختم پر اس کا ریزلٹ آیا اور وہ فیل ہوا تو کوئی خوش نہیں ہوتا کہ پورے سال بچارہ ضرورت پوری کرتا رہا بانی کی باٹل اٹھائی اس نے ناشتے کا ڈبا اٹھایا اس نے صبح جلدی اٹھ گیا تھا یہ اور یہ رکشہ میں بیٹھتا تھا اور یہ نیند چھوڑ کے جاتا تھا کہ تو ضرورتیں پوری کرتا رہا ذمہ داری میں فیل ہوا ایک سال برباد ہوا زندگی کا چھوٹی چھوٹی کلاس کے بچوں کی ماں رو دیتی ہیں ہچکیوں سے میرا بیٹا نا پاس ہو گیا میرا بیٹا فیل ہو گیا تیسری میں ہی رہے گیا سمجھ جائی بات وہ ذمہ داری میں فیل نہ ہو جائے اس کے لیے بیٹا روزانہ اسکول جانا اسکول میں تیچر کیا پڑھا تھے دھیان سے سننا اور تیری لیسن ڈائری میں لیسن لکھنا اور گھر پہ آؤ تو لیسن ڈائری کا چیک کرنا اور ہوم ور کرنے بیڑیا دیکھ ٹیوشن کا ٹائم وہاں ٹیوشن چلا جا اس سب کو میں برا نہیں بول رہا ہوں لیکن ہم نے ضرورتوں کے ساتھ ساتھ یہ پاس ہونے کی ذمہ داری ذہن میں رکھی تو کچھ کر رہے ہیں صرف ناشتے کا ڈبا پانی کی باٹل رکشہ کر کے ہم مطمئن نہیں ہوگے کب یہ پاس ہوئی جائے گا اس کے پیچھے ذمہ داری نباتے رہے ہیں لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری کیا ذمہ داری ہے ضرورت تو سب پوری کر رہے ہیں ابھی کچھ تین پہلے یا کچھ مہینوں پہلے کی بات کر رہا ہوں ایک جگہ ڈاکٹروں کا مجمع جڑا تھا ڈاکٹروں کے مجمع میں کچھ ڈاکٹر ہمارے ملک کے تھے کچھ ڈاکٹر باہر کے ملک کے تھے اور اچھے خاصے سو ڈیڑھ سو کے قریب ڈاکٹرز تھے ان کے سامنے موقع ملا کوئی تھوڑی بات کرنے کا پہلے کچھ ڈاکٹروں کا تعریف ہوا آپ کہاں سے ہیں کیا نام ہے ایسے الگ الگ ایک صاحب نیو یورک سے آئے تھے ان سے کہا آپ تھوڑا کھڑے ہو جائیے جب وہ کھڑے ہوئے ان سے ایک سوال کیا گیا ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پر اپنا کلینک چلاتے ہیں کہ آپ کلینک میں ہیں تو ڈاکٹر ہیں آپ گھر پر بیٹھے ہیں تو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو پوچھا آپ کلینک میں ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہیں کیا آپ گھر پر ہیں تو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کا سوال تو ان کو پھر سوال وضاحت سے پوچھا آپ اپنی بیوی کے پاس شوہر بن کے بیٹھے ہیں بچوں کے پاس اببہ بن کے بیٹھے ہیں اور کسی کا فون آیا ڈاکٹر صاحب سر درد کر رہا ہے کونسی گولی لوں تو کیا وہ ڈاکٹر ایسا بول سکتا ہے ابھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں بھائے ابھی میں گولی نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو پوچھتا ہوں ایسا بول سکتا ہے ارے بولو نا نہیں بول سکتا ہے نا وہ بیوی کا شوہر ہے بچوں کا باپ ہے اس وقت بھی وہ ڈاکٹر ہونے کی ذمہ داری نبھائے گا کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب ہے وہ بول نہیں سکتا ابھی میں میرے اببہ کے پاس بیٹا بن کے بیٹھا ہوں میں تم کو کیسے گولی لکھا سکتا ہوں میں تو وہیں ڈاکٹر ہوں لیکن ایک مسلمان کبھی میں میرے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں ہم نے ہم نے ضرورت پوری کرنے میں کتنا کیا اور ذمہ داری میں کتنا کیا ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ڈاکٹر بن کے ذمہ داری کو سمجھ لیا از مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناتے تمہاری کیا ذمہ داری ہے جواب نہیں پوچھا ان سے لیکن سوال تمام دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری کیا ذمہ داری ہے اللہ نے کیا ذمہ داری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذمہ داری دی ہم شوہر ہیں تو خالی شوہر نہیں ہے مسلمان شوہر ہیں ہم باپ ہیں تو خالی باپ نہیں ہے مسلمان باپ ہیں چاچا ہے مامو ہے نانا ہے دادا خالو پھوپا پڑوسی بزنیسمن ہم نوکری کرتے ہیں ہم پولیس ہے ڈاکٹر ہے ہم جو بھی ہیں لیکن ایک مسلمان ہے ازم مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہے میری بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن اس کو بھولے ہیں شاید میں بھی بھولا شاید آپ بھی بھولے شاید زیادہ لوگ بھولے اسی لیے پریشانی ہے اچھی طرح سمجھنا جب تک ذمہ داری سمجھ میں نہیں آئے گی نا وہاں تک تو پریشانیاں بڑھتی رہے گی ہم خود پوچھیں اپنے آپ کو ہم نے باپ بن کی اپنی اولاد کو تو بہت کچھ دیا ہوگا مسلمان باپ بن کے کیا دیا ہے خود کو پوچھنا اور آپ کو میں الزام نہیں دھرتا جو ایسے ہیں جو صرف باپ بننے کی ذمہ داری نہیں با رہے ہیں انہوں نے مسلمان باپ بن کے کیا دیا ایک بیوی کو شوہر بن کے خوشیوں سے اس کے گھر کو بھر دیا اس کی صبح خوشیوں والی اس کی شام خوشیوں والی اس کے کھانے میں خوشیاں دکھتی ہے اس کے کپڑوں میں خوشیاں دکھتی ہے لیکن کبھی سوچا کہ مسلمان شوہر بن کے میں نے کیا دیا سب کو سوچنے کا ہے چاچا بن کے مامو بن کے قوم کا ایک فرد بن کے میں نے قوم کو کیا دیا اپنے ہندوستان کا میں ایک شہری ہوں تو میں نے مسلمان شہری بن کے اس ملکوں کے لئے کیا کیا ذمہ داری ہے ہماری ہم مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے اس کو میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا کیا کیا ذمہ داری کیوں کہ ذمہ داری کی وضاحت بہت ضروری ہے بہت سارا ٹائم چاہیے لیکن کبھی بیٹھ کر سوچیں تو سی ہم اپنے نوکر کو اپنے نوکر کو چند روپے پیسے تنخوا کے دیتے ہیں ہمارے یہاں ڈھالگر وار کپڑا بزار آپ لوگ سبھی جانتے ہیں وہاں پر نوکری پہ رکھتے ہیں تو بعض نوکر رکھے جاتے ہیں صرف آواز لگانے کے لئے وہ بیچنے کا کام نہیں ہے بس وہ بولی بول کرنے کا سو روپے میں دو جوڑی سو روپے میں دو جوڑی میں تو اچھے ہوئے سے بڑا ہوں وہ انداز کے ساتھ بولتے ہیں اب وہ بولنے کا جس کو ذمہ داری دی ہے اسی کی ان کو تنخواہ ملے گی کہ تیرے کو بولنے کے لئے رکھا اس کے ہی پیسے دوں گا تو مجھے اپنے تجربے سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ ایک دکان پر بیٹھا تھا سیڑ جی کے پاس اور ان کا وہ نوکر جو بولنے والا تھا وہ بولے ہی جا رہا تھا میں نے سیڑ کو بولا کوئی آتا جاتا گاہاک تو دیکھتا نہیں ہے یہ چوب کیوں نہیں ہوتا کہ یہ چوب نہیں ہوئے گا گاہاک دیکھے نہیں دی کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے بول ہی جب بول کرو سو روپے میں دو جوڑی یہ چوب رہے تو شیٹ بولے گا اے بول شیٹ ہی جب بولے گا بول کیونکہ بولنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں جو ذمہ داری ہے اس کے ہی پیسے دیں گے چوب رہے گا تو پھر کیسے چلے گا تیرا کام ہی جب بولنے کا ہے اللہ کرے بات سمجھ میں آجائے اب ایک سمجھ میں آئی بات کہ جس کو صرف بولنے کی ذمہ داری دیے گاہاک دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا کہ کوئی یوں نہیں کہہ کوئی ہے تو نہیں برسات اتنی تیز گر رہی ہے اور کوئی آ نہیں رہا اور تو چلا پکار کرتا جا رہا ہے کہ اس کے ہی پیسے ملنے والے میری یہی ذمہ داری آپ دیکھو آپ دیکھو دنیا میں ہر ایک اپنی دنیا میں وہ جہاں ہے سمجھتے ہیں میری ذمہ داری ہے لیکن مسلمان ہوں تو کیا ذمہ داری ہے اس لئے میں نیت کرتا ہوں آپ نیت کرو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی اور حدیث مبارکہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاکیزہ اور صحابہ کی سیرت پاکیزہ کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا پڑے جا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور وہ اگر نبھا رہے ہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میں نبھاتا ہوں پھر بھی کچھ دیکھتا تو ہے نہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہر نبی کو اللہ نے ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے اور نبی نے اپنی ذمہ داری نبھا دی لوگوں نے بات مانی کے نیمانی وہ اللہ کا نظام تھا بات سمجھ میں آرہی بات مانی کے نیمانی اللہ کا نظام تھا لیکن نبیوں نے اپنی ذمہ داری نہیں بھا دیا اسی پر ان کو نبوت والا مرتبہ اور مذہبوت والا درجہ دیا جائے قیامت میں کہ کام پورا کر کے آئے ذمہ داری کے ساتھ اس لئے اللہ نے کہیں کہیں قرآن پاک میں کہا جیسا کہتے ہیں ویسا کرو یہ بہت بڑا سمجھنے کا جملہ ہے جیسا کہتے ہیں ویسا کرو اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نبیوں کی طرف جملہ ہے اللہ کا کہ جیسا کہتے ہیں ویسا کرو گویا میرے اور آپ کو بھی اللہ کا یہ کہنا ہے کہ تم کو جو ذمہ داری جیسے ادا کرنے کی ویسی ادا کرو اپنی مرضی اپنی سوچ پر مت چلو کہ ماحول ایسا بڑھ رہا ہے راکٹ کا زمانہ آ گیا ہے چاند پر لوگ پہنچ گئے ہیں تو کچھ ہم اس طریقے سے کر لیں کچھ وہ اس طریقے سے کر لیں جو کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ صحیح ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پھر یہ بڑی گڑھ بڑی کے ساتھ لہذا ایک بات ارز کرتا ہوں کہ وقت زیادہ ہوا ہے سمجھنے کے لئے دنیا میں یہ دشمنوں کی ایک چال ہے وہ چال یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی معاشرت ختم کر دو اس کی معاشرت ختم کر دو معاشرت جس سے قوموں کی پہچان ہوتی ہے آپ دیکھیں گے جانوروں کی معاشرت اللہ نے سبق دیا ہم سب کو جانوروں سے کیڑے مکوڑوں سے پریندوں سے کہ بکری ہندوستان کی بکری ہو چاہے امریکہ کی بکری ہو کیا اس کی معاشرت میں فرق لگتا ہے ارے بولو نا کہ ہمارے یہاں کی بکری تو چار پاؤں سے چلتی ہے اور وہاں تو امریکہ کی بکری تو دو ہی پاؤں سے دو پاؤں پیچھے کے اونچے نا چار پاؤں سے ہی اور آواز بھی اس کی وہ یوں نہیں کہ چائنہ کی بکری تو چائنیز زبان میں بول رہی ہے انڈیا کی بکری تو ہندی میں بول رہی ہے ایسا نہیں ہے ان کی معاشرت ہے وہی آواز بکری کی جو یہاں نکالے گی وہی بکری چائنہ میں ویسا ہی بولے گی معاشرت ہے بولی ان کی ایک چال ان کی ایک ان کا اوپر سے لباس ایک ان کا کھانے کا طور طریقہ ایک ہاں یا نہ اتنا ہے بھئی جس ملک میں تھنڈی زیادہ ہے تو وہاں اللہ نے ان کے تھنڈی سے بچنے کے لیے اوپر کی خالبے بال لمبے کر دیئے ہیں لیکن معاشرت میں فرق نہیں کیا ان کی خالبے لمبے بال کر دیئے کہ بھر بڑف گرتی ہے تو بھئی خالبے لمبے بال کر دو تاکہ ان کی جسمانی حفاظت ہو جائے اللہ کا نظام ہے لیکن معاشرت وہی ہے جس سے پہچانے کے یہ بکری ہے کبھی بکری کتوں کی طرح بھوکنے نہیں لگتی اور کتے گدھے کی طرح کہیں بھوکنے نہیں لگتے ہیں یا گدھے کہیں ہاتھی کی طرح جھومنے نہیں لگتے ہیں سب کی اپنی معاشرت ہے ہماری اسلامی معاشرت جس سے ہمارے قوم کی پہچان ہوگی اور یہ انسانی دشمنوں کا یہ حال اور مزاج رہ کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہو ان کی معاشرت بدل دو اور آج ہم نے اپنی معاشرت کو دھیرے دھیرے شاید بھولنے لگے تو معاشرت میں بنیادی چار چیزیں ہیں ایک سب سے پہلے ہے زبان معاشرے کی پہچان زبان ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پتا نہیں چلتا اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی پتا نہیں چلتا لیکن اپنے ہی علاقوں سے ان بستیوں میں چلے جائیں جہاں کچھ دنیاوی ماحول بہت آگے ہے تو ہمارے ہی لوگ اگر وہاں رہنے کے جو پہلے کبھی شہر کے بیچ میں رہتے تھے اب وہ ان بستیوں میں گئے جہاں صرف پڑے لکھے مالدار اور بڑی بڑی آفیسرز لوگ رہتے ہیں تو وہاں گئے تو وہاں ان کی زبان نہیں سمجھے آپ کبھی یورپ امریکہ جو جماعتیں گے ان سے پوچھیں گے تو یورپ امریکہ میں جو جماعتیں گے وہ لوگ آکر کارگزاری سناتے ہیں آفریقہ جماعتیں گے وہ سناتے ہیں ہمارے ہی گجرات کے گجراتی جو گجراتی بولنے والے گھروں میں اپنی اردو بولنے والے میمن زبان کی میمنی بولنے والے سندھی بولنے والے اور مختلف جو ہماری گھرے لو زبانیں تھی وہ یورپ امریکہ چلے گئے رہنے آفریقہ رہنے چلے گئے انہوں نے وہاں جا کے کیا اپنی زبانیں ہی چھوڑ دی میمن کی میمن زبان گھانچی کی گھانچی اپنی اور گجراتی کی اور اس کی اور پتھان کی پتھانی وہ بول کے سیدھے وہ انگریزی پر آگئے انگریزی بولنا شریعت میں گناہ نہیں ہے کوئی منہ نہیں ہے لیکن کیا ہوا ان کی زبان سے پہچان نہیں ہوگی کہ یہ کیا وہ برادری یا وہ قومیت کے لوگ ہیں یہ ایک محنت کی گئی کہ زبان بدل دو ان کی تاکہ پہچان ختم ہو جائے تو نیت کرو آپ اور میں اپنی معاشرے کی زبان باقی رکھیں گے جو گجراتی بولتے ہیں گجراتی بولیں انگریزی بولنے کی منہ نہیں کر رہا وہ ایک ضرورت کی زبان ہے کہ بھی ضرورت ہے تو اس کا استعمال ہے گجراتی والے گجراتی میمن پتھانی لوگ اپنی پتھانی زبان سندھی اپنے سندھی زبان باقی رکھیں دوسری معاشرے کی پہچان ہے لباس ہمارا معاشرہ اسلامی لباس سے ہے اسکول کا یونیفارم لازم ہے پہننا پڑے گا ایسے کوئی جگہ پر نوکری لگی کہ جہاں پر وہ وہاں کا یونیفارم پہننا پڑے گا تو بھئی ہمارے یونیفارم ہے کچھ ایسی نوکری کی جگہ کچھ ایسی پڑھائی کی جگہ تو وہ یونیفارم ہے وہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں وہ وہاں کا یونیفارم ہے تو پہنیں گے وقتی موقع ہے لیکن ہمارے لباس ہمارے گھر کا ایک سال کا بچہ ہو یا ایک سال کی بچی ہو ہمارا اسی سال کا بڑا ہو یا اسی سال کی بڑیا ہو اسلامی لباس میں ہوں گے میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں لباس ہماری معاشرے کی پہچان ہے لیکن آپ خود 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 کے گھر میں ہی دیکھ لو کہ ہمارے معاشرے کے لباس بدلتے چلے جا رہے ہیں یعنی ہماری بستی سے نکل کر کوئی کسی ریلوے سٹیشن پر کھڑا ہو ائرپورٹ پر کھڑا ہو شہر سے کسی دوسرے شہر میں ہو انجانی جگہ ہو تو ہلیے سے کپڑے سے کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کو سلام کیا جائے اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے لہٰذا بھائیو ایک زبان باقی رکھیں معاشرے کی پہچان ہے دوسرا لباس لباس میں پورے سر سے لے کے پیر تک کا کہہ رہا ہوں کہ ایک اسلامی پہچان اس کی لباس ہے تیسری چیز ہے کھانے پینے کی چیزیں اور کھانے پینے کا طریقہ یہ معاشرے کی پہچان ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے یا اس سے کچھ آگے پیچھے کسی کے وہاں شادی کا کھانا ہوتا تو جو دیندار نظر آتے تھے وہ کہتے تھے کرسی ٹیبل ہے میں تو نیچے ہی بیٹھ کے کھاؤں ہوں میرا نیچے کا بندوبست کرنا اللہ کرے کے بات سمجھ میں آ جائے حالانکہ علماء سے اس کی رہبری لینی چاہیے اور میری تو درخواست ہے صاف صاف کہہ رہا ہوں سب سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی شادیوں میں خرافات ہوتے ہیں ویڈیو گرافی فوٹو گرافی بے پردگی ناج گانا یا جو بھی خرافات کی شادیاں ہیں میں سب سے کہہ رہا ہوں جو میری آواز سنے ان تمام سے کہہ رہا ہوں جو دیندار دیکھ رہے ہیں یا وہ عالم مفتی حافظ ہے یا دیندار دیکھ رہے ہیں ان تمام کو ایسی شادیوں میں جانا بند کر دینا چاہیے اب سوال یہ آتا ہے کہ جن کے گھر میں ہیں وہی دیندار ایسا کر رہے ہیں جانا بند کر دو چاہے کسی کے بھی گھر میں ہو اپنے سگے بھائی کے وہاں بھی ہو تو میں نہیں جاؤں گا کہ میں تیرے وہاں ایسا ہوتا ہے میں نہیں آؤں گا کر کے دیکھو دیکھو اس کا اثر پڑے گا جو دیندار دیکھ رہے ہیں کس نے رکھا اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ انہوں نے رکھا تھا وہ تو خود ہی ایسے ہیں وہ رکھا ہے ان کو اللہ صحیح سمجھ دے اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دے لیکن تمام دیندار دیکھنے والے یا حفاظ علماء مفتیان اکرام اور وہ لوگ جن کو قوم کے بڑے لوگوں نے بڑا مانا کہ تمام ہمارے قوم کے آگے وانے ایسی شادیوں میں جانا ہی بند کر دے ہیں تو دیکھو اس کے اثرات ہوں گے لیکن ہم چلے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے وہاں جا کے دل جلا کے آ رہے ہیں اس کو بول بھی رہے تم نے یہ غلط کرا لیکن آت ہو گئے ہم تو دوسروں کو شئے مل جائے گی کہ بول تو دیا لیکن ہوا تو وہی جو ہمیں اپنی مرضی چلانی تھی اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے لہٰذا تیسری چیز کھانے پینے کی چیزیں اور کھانے پینے کا طریقہ ہماری کھانے پینے کی چیزیں کیا ہے جو ہمارے کھانے سالن، روٹی، چاول، دال، کھچڑی، کڑی یہ سب چیزیں اس کے بجائے ہمارے نئی نسل کے لوگ پیزا، برگر اور پتہ نہیں کیا سے کیا وہ وہ کھانے پسند بھی نہیں کر رہے ان کو وہی کھانے چلتے ہیں اور ہم نے اس کی عادی بنا دیا ان کو لہذا ہماری پہچان کھانے پہ نہیں ختم ہو گئی آج سے چند سالوں کے بعد یہ ایک تاریخی چیزیں بن جائے گی کہ بھئی ایسا کبھی لوگ کھاتے تھے اب تو پتہ نہیں وہ کھانا کا ہو گیا اور چوتھی تھی اس معاشرے کی پہچانے خوشی غم منانے کا طریقہ ہماری شادی کی خوشیاں اور میت کے ماتم اس میں دھیرے دھیرے کئی معاشرے سے اللہ گھٹ کر کچھ ہو رہا ہے میں صاحب بولا ہوں میتوں کی ویڈیو اتر رہی ہے جماعت میں کئی انتقال ہو گیا تو وہاں سے اس کی ویڈیو اتر کے بھید رہے ہیں کس نے بولا کوئی مر جاتا ہے نا ابھی انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کی خبر کسی وقت میں تو زبانی دی جاتی تھی پھر اس کے تار آیا پھر فون آیا اور اب تو کیا رہا ہے فوٹو کے ساتھ کہ یہ اس کا انتقال ہوا فوٹو کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھا کہ فوٹو بگر انہ اللہ نہیں پڑھے گا ارے بولو نا فوٹو نہیں ہے تو انہ اللہ نہیں پڑھیں گے اس کے لئے دعا خیر نہیں کریں گے اس کے لئے عیسی علیہ صاحب نہیں کریں گے فوٹو دیکھ کے ہی کریں گے اچھا یہ چاچا یہ تو میرے مامو لگتے ہیں چلو ان کے لئے شروع کر دو کچھ کرنا مسلمان ہیں اس کی خبر آئی اخبار میں آگئی کہیں پتہ چلا لہٰذا بھائیوں میں اور آپ نیت کریں ہم اپنے معاشرے کو باقی رکھیں گے زبان لباس کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے کا طریقہ خوشی غم منانے کا طریقہ اللہ مجھے آپ کو اسلام کا پابند بنا دے